اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ بہت ہی عام سا مسئلہ جو ہر مرسیکل میں آ رہا ہے بہت زیادہ آ رہا ہے اور کمیٹس کے اندر بھی پوچھا گیا انہوں نے دلدتل لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بھئی ہم کلچ پکڑتے ہیں بائیک کا اور بائیک کے انجن میں سے آواز آتی ہے کلچ پکڑنے سے بائیک کے انجن میں آواز آتی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر بائیک والے کے ساتھ لازمی ہوتا ہے آج نہیں ہوتا تو کچھ ٹائم بعد لازمی ہوگا اور اس کی وجہ یہ کہ ٹائم پر کام نہیں کرواتے ہم لوگ ٹائم پر کرش پلٹے ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے یہ کرش پلٹوں کا پرابلم نہیں ہے لیکن اگر کرش پلٹے بھی ٹائم پر چینج ہو جائیں تو اس کے اندر یہ بھی کام ہو جاتا ہے بیٹ میں تو اسی لیے اگر ہم ٹائم پر کام کرائیں تو یہ نہیں ہوتا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بائیک کی طرف چلتے ہیں پراپر ویڈیو دیکھئے گا ایک ایک چیز آپ نے لیکنی ہے کوئی بھی پیچ میں پوائنٹ مس نہیں کرنا ٹھیک ہے چلتے ہیں بائیک کی طرف جی یہ بائیک ہے جس کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے سب سے پہلے ہم لوگ کھولیں گے سلینسر کے دو قابلے یہ سلینسر کے دس نمبر کے قابلے ہوتے ہیں ان دونوں کو ہم لوگ کھولیں گے یہ ہم نے کھول لی ہے یہ دو قابلے ہیں سلینسر کے آپ نے سائیڈ پر رکھ لینے داکہ گم نہ ہو اس کے بعد سائیڈ پر تھوڑا سا آپ سائیڈ پر جائیں تو آپ کے چودہ نمبر کا یہاں پر نٹ لگا ہوگا کسی کے بائیک پر سترہ نمبر کا لگا ہوتا ہے کسی کے بائیک پر چودہ نمبر کا لگا ہوتا ہے چودہ نمبر کا رنگ پانا لے کے آپ نے اس کو بیک کی طرف گمانا ہے بیک جہاں پر فوٹ ریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سیڈ پر ایزی لی یہ کھول جائے گا اس کو کھولنے کے بعد آپ نے سیلنسر اگلے اسے سے ہلکا تا نیچے کرنا ہے ہیڈ کی طرف سے ہیڈ کی طرف سے آپ سیلنسر کو پکڑیں گے بس دھیان رکھیں سیلنسر گرم نہ ہو اس کو نیچے کی طرف کریں گے اور پیچھے سے اس کو ہلائیں گے اور بائی نکال لیں گے ٹھیک ہے ہمارا یہ سیلنسر آرام سے ہو گیا اب ہم نے فوٹ ریس کو یہ جو آپ کا بریک پیڈل ہے اس کو نیچے کریں گے تو یہاں سے ہم لوگ بائی نکال لیں گے اس کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیں اس کے بعد ہم لوگ کیک کا نٹ کھولیں گے دس نمبر کا کیک کا نٹ ہوتا ہے اس کو ہم کھولیں گے اور کیک کو آرام سے ہم لوگ ہلا کے ہم لوگ بائی نکال لیں گے ابھی آپ لوگ کے سامنے میں یہ کیک کو بائی نکالوں گا دیکھئے گا اس کو نٹ کو آرام سے کھول لیں کھولنے کے بعد آپ نے اس کے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اور چابی پیچھے ڈالنی پہ تو یہ جگہ بنانی ہے جگہ بنانے کے بعد آپ اس کو ہلائیں ہلاتے لاتے بھی کئی کیکیں تو ہلانے سے بھی باہر آ جاتی ہیں کسی کو ضرورت پڑتی ہے چابی لگا کے الکا الکا موو کرنے کی کسی کسی کو ضرورت پڑتی ہے ادر وائز یہ ہلانے سے ہی باہر آ جاتی ہیں اب ہم نکالیں گے کلیش کی تار کو اب کلیش تار نکالنے کا طریقہ ہے یہ آپ درہ دیکھئے گا کلیش کا نیچے کلیپ ہوتا ہے تار کا صورتہ کلیپ ہوتا ہے آپ نے پہلے کلیش ورم کا مو کھولنا ہے مو کھول کے آپ نے اس کو الکا تھا مو کھولیں گے اور کلیش کو باہر نکال لیں گے تار کو اوکے یہ رام سیزی کی نکال آئی اب آپ کیا کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ اس کے بولٹ ہیں وہ ہم نے کھول لینے جی جناب یہ سارے کھل چکے ہیں یہ دیکھیں میں ون بے ون کھول رہا ہوں سب سے بڑا یہ یاد ہے کہ یہ سیڈ پہ ہوتا ہے جہاں پہ کلیش تار لگ جاتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور سارے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس سیڈ پہ اسے چھوٹا ہوتا ہے یہ میں آپ کو لگاتے ہوئے بتاؤں گا بلہ ججب آپ لوگ لگا سکتے ہیں صرف تین قابلوں کا دھیان رکھنا ہے اس سیڈ کے باقی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین قابلوں کا سائز ذرا چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی باہر آ گیا یہ ہم لوگ قابلیں رکھ لیتے ہیں سائیڈ پہ یہ میں نے رکھ لیا جی سائیڈ پہ اب اس کے بعد ہم لوگ یہ سارے قابلیں نکل آئے ہیں اب ہم لوگ اس ٹاپے کو الکا تک کھینچیں گے ٹھیک ہے اس کو نکال لیتے ہیں آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے یہاں سے اس لیے فنگر ڈالنی ہے اور اس سائیڈ سے یہ دیکھیں کلچ جا پہ لگی ہوتی ہے اس کو الکل کا آپ نے ایسے یہ دیکھیں یہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اب ہم لوگ اس کو یہ پرام سے بہر آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندر سے آئل ہم نے ویسے نکال لیا تھا تھوڑا بہت آئل ہے اس کے اندر وہ ہم لوگ اس کے اندر الٹا کر دیں گے اس کو یہ آئل نکلتا رہے گا اس کے اندر سے یہ کلچ کا بیرنگ ہے یہ سامنے کلچ بکس ہے اور یہ اس کے بکس بھی چھوٹا تھا بیرنگ ہے چھے ہزار نمبر کا بھی ہوتا ہے اور چھے ہزار ایک نمبر کا بھی ہوتا ہے لیکن آپ نے چھے ہزار نمبر کا جو بیرنگ زیادہ تر آپ نے نمبر دیکھ لینے ویسے پھر آپ لیا گیا کیونکہ پرانے مارٹر میں چھے ہزار نمبر کا ہوتا ہے یہ بیرنگ ہم لوگوں نے چیز کرنا ہے بس اور ہمارا کام ہوکے کوئی آواز سب وعدے ختم ہم لوگ کیا کریں گے یہ بلکل نیو بیرنگ یہ نیو بیرنگ ہے اس کی ہم لوگ سیل کھولنے لیں گے سیل کے ساتھ یہ نہیں لگانا کیونکہ اس کے نام آئل جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آرام پتلی تھی چیز سے خراب نہ ہو یہ دیکھیں سیل اس کی دونوں سیٹوں کی لازمی اتار لیں ہے سیل کے بغیر یہ بیرنگ نہیں لگتا کیونکہ انجن کے اندر چلنا ہے اس لیے اس کے بیچ میں یہ ہونا اسی طرح آپ نے اس کو بیرنگ کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اول مارڈل تھا اس میں جو نمبر ہے یہ ہے جی چھے ہزار چھے ہزار نمبر کا بیرنگ ہے کلچ بیرنگ اس کو کہتے ہیں یہ ڈال دی ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اب اس کی اوپر ہم لوگ لگائیں گے یہ پوش پین ٹھیک ہے کلچ کی پین بیرنگ پین ہوتی ہے یہ اس کو اوپر لگا دیں یہ ہم لوگ اس کی جالی یہ اس کی جالی نکالی ہے یہاں پہ یہ اس کی یہاں پہ جالی ہوتی ہے جو آئل کو ساف کر کے اوپر کمپ پہ بیچ دی ہے یہ بھی ہم نے ساف کر لی یہ ہم نے اس کو واپس لگا دیتے ہیں اس کی نیچے جگہ ہوتی ہے اس پیس بنی ہوئی ٹھیک ہے اس کو آپ واپس لگا لیں ادھر لگا لیا اب ہم نے یہ اس کی جگہ ساف کر لی ہے اس جگہ پہ ہم لوگ لگائیں گے اب جین جین کو آپ نے الکہ سا وہ لگا لینا ہے جین ہے میں لیکھ کر آتا ہوں جین یہ جین ہے یہ اس کا جو ہے نا ٹاپک کا جین ہے اچھا والا جین لینا ہے ٹھیک ہے ہونڈا ہم نے اس کو یہاں سے لگا دیا ہے اس کی بھی ڈایو پن ہوتی ہے وہ ٹاپے میں لگی بھی ہے میں اس کو یہ چل دتا ہوں یہ دکھے اب یہ پہ جگہ پہ processed ہو گیا ہے یہ لگ گیا اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ٹاپہ لگانا ہے اور ہمارا یہاں سے بھرکل فائنل ہو گیا کلچ کا بیرنگ لگ گیا اوپر سے تن بھی لگ گئی اب ہم لوگیں یہاں سے لگانا ہے ٹاپہ لگانے کا میں پکتا تھا ہوں یہ ٹاپا لگایا یہ ہم نے یہاں سے سیل نکال لیئے کیونکہ اس کی سیل ختم ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ لیک تھا ہم نے سیل نکال لیئے یہ نکالنے کا بھی احسان سا طریقہ ہے اس کو آپ نے ایسے پشک کرنا ہے یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ نے ٹاپا لگا لیئے آپ نے اس کو ایسے پشک کرنا کیونکہ یہ شاپ ہوتی ہے در یہ دیکھیں یہ چلا گیا یہ ہمارا اب ہم لوگوں نے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے جہاں رکھنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو تین کابلے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنے سب سے بڑا کابلہ اس سے چھوٹا اور پھر اس سے چھوٹا یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ یہ ایک نمبر بڑا اس سے چھوٹا اور اس طرح کی چار کابلے اور ہوتے ہیں اس طرح کی چار کابلے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ وہ ایک جیسے ہیں یہ سب سے بڑا والا آپ نے لگانا ہے اس جگہ پہ سب سے بڑا والا کابلہ آپ نے ادھر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے چھوٹا جو کابلہ ہے وہ آپ نے سینٹر میں لگانا ہے اس سے جو چھوٹا کابلہ ہے وہ آپ نے اس سائیڈ پہ لگانا ہے اس سائیڈ پہ بس ان تین کابلوں کا کلچ کی سائیڈ پہ جا رہا ہے اس کے بعد آپ کے جو یہ چار کابلے ہیں یہ آپ ان کے ساتھ پیر کی سائز ہوتا ہے یہ آپ جام الاردیز لگانے ہم اب ہم اب فٹ‌بار کی جو دو قابلے تھے ہم لگوں نے کھولے تھے دو کھولے تھے دو نہیں کھولے تھے اب ہم ان کو ٹائٹ کریں گے تک ہے یہ ہم نے فٹ بار کے چاروں کابلے چاروں کابلے لگا لی ہیں اب ہم لگائیں گے سلنسر اور یہ سیل یہ سیل بھی لگائیں گے یہ ہم لگائیں گے پہلے اس کی سیل اسے کہتے ہیں اس کو گھماؤ کے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہلکا گھماؤ کے ڈالتے ہیں اگر آپ ایسی ڈالیں گے تو نیچے سپنی نکل جاتا ہے اس کمبے سے اب آپ نے پلک پانا لینا ہے پلک پانا بہت ہی بیس چیز ہوتی ہے اس کے سیل بٹھانے کے لیے ہلکا سا آپ نے اس کو پشکرنا ہلکا سا ہلکا سا پروپرلی پوری بیٹھ گئی ہے اوکے یہ لگ چکا ہے جی ہمارا سارا کام ہو چکا ہے ہم نے بیرنگ بھی ڈال دیا جس کا مین مسئلہ تھا چھوٹی تھی ایک چیز تھی وہ ہم لوگوں نے ڈال دی بلیو کریں ہنڈرڈ روپیز کا بیرنگ آیا اور وہ ہم نے بیرنگ لاکر ڈال دیا بہت ہی آسان ہے اب ہم لوگ سلنسل لگائیں گے جس طرح ہم لوگوں نے نکالا تھا ویسی ہم لوگ سلنسل لگائیں گے پہلے آگے ہیڈ کی طرف سے لگانا ہے پہ پیچھے کی طرف سے لگانا ہے اپنا خیار رکھئے گا میری ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں پلیس لائک کر دیا کریں لائک کر دیا کریں ایک آپ نے بٹن کلک کرنا ہوتا ہے بس اپنی فنگر لگانی ہوتی ہے ایک ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے ہم لوگ محنت کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو جو دیکھ رہا ہے اگر اس کو ہم سے فائدہ ہے اور وہ ایک لائک کر دے تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں